اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ساتھ خان زرار ایسوسی ایٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آفیس کی طرف جا رہا تھا تو سوچا کہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناوں اور اس میں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے خاص طور پر جو چاہتے ہیں کہ انویس کریں پراپرٹی میں اور ان کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیڈ دیکھیں کہ آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا شارٹ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سوسائٹیز تو ساری بہتر ہیں سب اپنی جگہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سوسائٹی کتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے یعنی کہ جو پرامیسز انہوں نے پاس میں کیے اور کیا وہ انہوں نے ڈیلیور کیے دیکھیں اگر تو انہوں نے ڈیلیور کیے تو ڈیفنیٹلی جو ریٹس ان کے پہلے تھے وہ ابھی سے کافی بہتر ہوں گے تو اگر یہ سچویشن ہو تو اس میں آپ کو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ پراپرٹی یا انویسمنٹ آپ کس جگہ پہ کس ادارے کے تھو کریں تو اس میں میرا آپ کو یہ مشورہ ہے دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ پہ ایک گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی آن لائن کسی بھی اپلیکیشن یا سٹور سے تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ایشو آتا ہے تو جس سے آپ نے لی ہے وہ اس کو پگڑنا توڑا سا آپ کے لئے مشکل ہوگا اور ادارہ جو ہوتا ہے جب وہ ایک چیز بل پر جو سرٹیفائیڈ ڈیلرز ہیں گاڑیوں کے جب وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس کی پراپر وہ ایک ایک چیز پیپر ورک اس کا دیکھتے ہیں پھر اس کو ایک سائز جا کے چیک کرتے ہیں اور اس کے ویریفائی ہونے کے بعد وہ پرچیس کر کے آگے اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں تو وہ بندہ جس نے سرٹیفائیڈ ڈیلر سے ایک چیز لی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ سیف ہے اور اس کی جو وہ ضرورت ہے جو اس نے اس خائم پہ وہ چیز پرچیس کی ہے تو وہ سیف ہے اسی طرح آپ جب کسی ادارے سے چیز لیتے ہیں تو اس میں آپ کی چیز آپ کی انویسمنٹ انتہائی سیف ہوتی ہے کیونکہ ہم سارا دن مارکٹ میں ہوتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیز پر پتہ ہوتا ہے اور ہماری کیونکہ ڈیلرز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی چیز لیتے ہیں اور آگے اچھی چیز گلیور کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو تو ریٹ کا تائین جونس ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو جو چیز جس ریٹ میں مل رہی ہے کیا وہی اس کا ریٹ ہے یعنی کہ مثال کے دور پہ ایک ڈبل روڈ کا یا مین روڈ کا پلارٹ اور ایک گلی کے اندر کا پلارٹ ان دونوں کے ریٹ میں فرق ہوگا تو جو ادارہ ہے وہ کبھی بھی اس چکر میں آپ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے کمائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نام کمائے اور آپ کے تھرو آپ کے ریفرنس ہیں ان کو دوسر اور یعنی کہ کلائنٹس ملے اور ان کے پاس لوگ آئیں تو یہ ایک فرق ہوتا ہے باقی میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ